ایک سیٹ صاحب تھے وہ مزاج کی بڑے گرم تھے جھاڑا کرتے تھے اپنے ملازمین کو ایک مرتبہ اپنے پی اے کو بولایا اور کہا کہ کب سے گھنٹی بھی جا رہا ہوں کجھے چلے گئے تھے صاحب گھٹے کیا صاحب 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 کرتے ہو کہاں چلے جاتے ہو بار بار صاحب ہو کیا صاحب 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 لگا کر رکھا ہوا یہ نوہ فائل اور جاؤ اکانس دپارمنٹ میں دیکھ کر اور بولو دو دن کے در مجھے کام تیار کر گئے دو جی صاحب دوبارہ جی صاحب جاؤ نا کیا موہ لے کر گھڑے ہوئے ہو جا رہا ہوں سب جاؤ نا اور وہ اتنا سا موہ لے کر آفیس سے باہر نکلا باہر نکل کر اکانس دپارمنٹ میں گیا اور جا کر نیو فائل پہ کی یلو فائل کیا میرا موہ دے کر رہے ہو دو دن میں کام پورا کر گئے دو جی وہ پیپر کیا پیپر پیپر کر رہے ہو دو دن میں چاہیے دو دن میں سمجھ رہے ہو آہ جی وہ پیپر ارے بھائی پیپر صحیح کرو نا تم چلو صحیح کرو ہو جائے گا ہو جائے گا اب بھی تک فائل کو آت دی لگایا تم نے بس دو دن میں چاہیے جی اب وہ جو چیف اکانٹنٹ تھا اس نے فائل لی گھنٹی بجھے ٹرون کر کے اس کا سیکیٹری آیا کتی جیسے گھنٹ ہا گیا یلو فائل جی صاحب اٹھاؤ دو دن میں پوری کر کے دینا جی صاحب میں لے گا جا نا بھائی باہر جلدی کام کر جا 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 کام کر کے دے کام چور وہ باہر گیا اس نے ایک اور گھنٹی بھاری کیوں ان کو آنے میں وہ ایک منٹ لگ گئی کدھر مر گیا تھا صاحب وہ کیا صاحب صاحب کر رہا ہے کہاں جالا صاحب وہ فون آیا تھا وہ میں جو روز جاتا ہوں نا بچے کو اسکول لینے کے لیے گھر چھوڑنے کے لیے تو وہ جاؤں یا بچے بچے اسکول اسکول صاحب روز تو جاتا ہوں باغل باغل ہو گئے ہو کام میں دھیان دو کام میں کوئی ضرورت دے بچے کو لینے کے لیے جانے کی یہ بہت ضروری کام ہے کر کے دینا ہے کوئی اجازت نہیں ہے جاؤ جاؤ نکلو باہر کام چور کدھر گئے وہ باہر نکلو اسے فون کیا بھائی میں نہیں آ سکتا میرا بچہ گھر بھیج دینا شام چھوٹھی بھی وہ پیون صاحب گھر گئے گھر کی گھنٹی ماری دروازہ کھولا جیسے اندر کے بچہ دوڑا ہو آیا ابو بچہ آگے نکل گیا اتنا سا مو لے کر آگے دیکھو تو بلی میاؤں کر رہی تھی میاؤں بچے نے لات ہماری بلی دیوار سے لگی بلی بڑھ گئی یہ ایک واقعہ بیان ہوا اب سوال یہ بلی کو لات ہماری کس نے ہے اسے بچے نے کہا اس لیٹن ہے یہ ہماری ایک کلچر ہے اوپر سے چھڑتا ہے نیچے تک اترتا ہے اوپر سے بزاد اچھا نیچے انداز اچھا آپ ہستے ہوئے کسی کو کہیں گے تو وہ ہستے ہوئے آگے جائے گا آپ کسی کو ڈانٹتے ہوئے کہیں گے وہ ڈانٹتے ہوئے جائے گا پیار سے کہیں گے وہ پیار سے جائے گا میں نے دفتر کی ایک ایسا ہی مثال بیان کی اصل میں یہ دیکھا جائے تو بہت سارے گھروں کی کہانی آئیں اور بہت سارے شعبہ جات ادارے ہوتے ہیں ان میں اس طرح کا ماحول ہوتا ہے کہ جو سپروائزر ٹائپ کے ہوتے ہیں ان کے مزاج پر بہت کچھ ڈپین کرتا ہے جب ان کا موٹ بگڑ جاتا ہے تو نیچے تک وہ بگاڑ پیدا ہوتا چلا جاتا ہے اگر آپ مسکرائیں گے دل آزاری سے خود بھی بچیں گے اچھا ماحول بنا کر رکھیں گے انشاءاللہ ہر جگہ اچھا ماحول رہے گا